دوستو آئل اس وقت دنیا کی سب سے بڑی ضرورتوں میں سے ایک ہے لہذا ہر ایک اسے حاصل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے لیکن آئل کو زمین میں ڈھونڈا کیسے جاتا ہے اور پھر اسے زمین سے کیسے باہر نکالا جاتا ہے اس کے بارے میں آپ ضرور جاننا چاہیں گے لہذا ہم آج کی ویڈیو میں اس بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں ویڈیو میں خوش آمدید اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا دوستو آئل کو زمین سے نکالنے کا پروسس بہت پیچیدہ ہے کیونکہ سب سے پہلے تو تیل کو زمین میں ڈھونڈنا ہوتا ہے یہ ایک بہت ہی مشکل کام ہے اس کی لیے یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ زمین میں تیل کہاں سے آتا ہے دراصل کروڑوں سالوں سے جاندار اس زمین پر مرتے رہے ہیں درخت جانور پرندے مرنے کے بعد آہستہ آہستہ زمین کے نیچے چڑے جاتے ہیں کبھی کسی طفان کے نتیجے میں کبھی کسی سلاب اور کبھی ویسے ہی وقت کے ساتھ زمین میں دب جاتے تھے پھر زمین کے ٹمپریچر کی وجہ سے یہ جل کر کاربن کے کمپاؤن میں تبدیل ہو جاتے تھے جنہیں فوسل فیول کہا جاتا ہے دوستو فوسل فیولز میں تیل گیس اور کوئلہ شامل ہیں یہ ہیں وہ تین انرجی کے سورسز جو دراصل صدیوں پرانے جانداروں کے بچے ہوئے اجسام ہیں جنہیں ہم کوئلہ تیل اور گیس کے طور پر استعمال کرتے ہیں یہ تینوں چیزیں زمین میں کچھ اس طریقے سے ہوتی ہیں کہ کھدائی کے بعد سب سے اوپر کوئلہ ملتا ہے زیادہ گہرائی میں جانے کے بعد تیل ملتا ہے جبکہ مزید گہرائی میں فوسل فیول قدرتی گیس میں تبدیل ہو جاتے ہیں البتہ یہ ضروری نہیں کہ تینوں ایک ہی جگہ پر ملیں دوستو کوئلہ تو انسان کافی صدیوں سے استعمال کرتے آ رہے ہیں لیکن آئل اٹھارہ سو انسٹھ میں دریافت کیا گیا تھا اب زمین میں بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر تیل موجود ہے لیکن اسے ڈھوننا بھی کافی مشکل ہوتا ہے اس کے لیے بہت ماہر جیولوجس کو بہت بھاری تنخواہ پر ہائر کیا جاتا ہے ان کا کام صرف اتنا ہوتا ہے کہ یہ تیل ڈھون کر دیتے ہیں تیل ڈھوننے کے اس پروسس کو سیزمالوجی کہا جاتا ہے جیولوجس سمندر میں اور خوشکی میں زمین کی ساخت کو دیکھ کر ماحول کو دیکھ کر اس کے علاوہ سیٹلائٹ سے ایمیجز لے کر اندازہ لگاتے ہیں کہ کس جگہ تیل موجود ہوگا وقت کے ساتھ ساتھ اسے ڈھوننے کے لیے جدید مشینری کا بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے ایک ایسی مشین استعمال کی جاتی ہے جس سے زمین کو شاک ویوز دی جاتی ہیں یہ ویوز زمین کے نیچے جاتی ہیں اور واپس پلٹنے پر یہ بتاتی ہیں کہ زمین کے نیچے کہاں کہاں پر پتھر ہیں کتنی جگہ خالی ہے اور ویوز کو کتنی دکاوٹوں سے گزرنا پڑا اس میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کچھ ویوز دیر سے واپس آتی ہیں تو یقیناً کسی زیادہ دینسٹی والی چیز سے گزری ہے پھر اگر زمین کے نیچے تیل موجود ہو تو ان ویوز کی فریکوینسی بدل جاتی ہے دوستو اس کے بعد جب کہیں پر تیل مل جاتا ہے تو اسے نکالنے کے لیے ڈریلنگ شروع کی جاتی ہے سمندر میں ڈریلنگ کچھ اس طریقے سے کی جاتی ہے کہ جس جگہ تیل نکلنے کا اندازہ ہو وہاں پر ایک جہاز پہنچایا جاتا ہے پھر اس جگہ کو پروپیلرز کے ذریعے فکس کر دیا جاتا ہے تاکہ یہ سمندر میں یہاں وہاں نہ جائے لیجیے اب یہ کام مکمل ہو گیا ہے اس کے بعد کنڈکٹر پائپ کو سمندر کے نیچے زمین پر بھیجا جاتا ہے جہاں اسے ڈریل کر کے فکس کر دیا جاتا ہے اس کا کام زمین کے نیچے جانا نہیں ہوتا بلکہ یہ اسی جگہ فکس رہتا ہے کنڈکٹر پائپ کے ساتھ جہاز سے ڈریلنگ بٹ جوڑ دی جاتی ہے جس کا کام زمین کے نیچے جا کر ڈریل کرنا ہے لیجیے دوستو اب ڈریلنگ کمپلیٹ ہو جائے گی اور آئل نکل آئے گا بلکل نہیں ڈریلنگ بھی کوئی آسان پروسیس نہیں ہے سب سے پہلے تو ڈریلنگ بٹ کے سامنے مٹی اور پتھر آنے کی وجہ سے ڈریلنگ رکنے کا خطرہ ہوتا ہے اس لیے ڈریلنگ بٹ کے ساتھ پائپ کے ذریعے پانی نیچے چھوڑا جاتا ہے جو مٹی اور پتھر کو لے کر اوپر آتا ہے چند سو فٹ کھدائی کے بعد ڈریلنگ بٹ کو اوپر کھینچ لیا جاتا ہے وجہ یہ ہے کہ چند سو فٹ نیچے جا کر زمین پر پریشر بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور اگر مزید ڈریلنگ کی جائے تو کھڑے کی دونوں سائڈز کی دیواریں ایک دوسری سے ٹکرا کر واپس سے سراخ بن کر دیں گی لہٰذا ایک پائپ نیچے بھیجا جاتا ہے جسے کیسنگ پائپ کہتے ہیں اس پائپ کو سراخ میں رکھ کر اس کے سائڈز میں سمنٹ بھر دی جاتی ہے تاکہ ہول مضبوط ہو جائے یہ کام کرنے کے بعد دوبارہ سے نیچے ڈریلنگ شروع کی جاتی ہے اس دفعہ پہلے کے مقابلے میں تھوڑی سی چھوٹی ڈریلنگ بٹ کا استعمال کیا جاتا ہے دوستو عام طور پر تقریباً پانچ ہزار سے بیس ہزار فٹ گہرائیت کے درمیان تیل نکل آتا ہے لہٰذا جب انجینئرز کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب تیل نکلنے کے قریب ہیں تو پائپ کے ساتھ ایک اور مشین لگائی جاتی ہے جسے بلو آؤٹ پرومنٹر کہتے ہیں جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس کا نام بلو کرنا ہے لہٰذا اگر آئل نکلنے پر پریشر کی وجہ سے تیزی سے اوپر کی طرف آئے تو یہ مشین آئل کو باہر آنے سے روکتی ہے اور نیچے کی طرف پش کرتی ہے بلو آؤٹ پرومنٹر لگانے کے بعد دوبارہ سے ڈریلنگ شروع کی جاتی ہے لیکن اس دفعہ پانی استعمال نہیں کیا جاتا کیونکہ پریشر بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے پتھر اور مٹی کا مشین کے راستے میں آنے کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے اس لیے مڈ یعنی کیچڑ کا استعمال کیا جاتا ہے اس خاص قسم کی کیچڑ کو جہاز سے نیچے ہول میں بھیجا جاتا ہے اور دوبارہ اوپر آ کر یہ جہاز میں ہی سٹور ہو جاتی ہے اس طرح سے یہ مٹی اور پتھر کو اپنے ساتھ اوپر لے آتی ہے اور ڈریلنگ کے راستے میں رکاوٹ نہیں پڑتی اتنی ڈریلنگ کے بعد تیر کے ریزروز نزدیک آ جاتے ہیں اس صورت میں تیم کنڈیشنز ہوتی ہیں یا تو صرف گیس ملتا ہے یا گیس اور آئل دونوں ملتے ہیں یا پھر صرف آئل ہی ملتا ہے فرض کریں ایک ایسے کوئے کی خدائی کی گئی جس میں گیس اور تیل دونوں مل گئے ہیں تو پہلے گیس کو باہر نکالا جاتا ہے جس میں سے ایل پی جی الین جی سلفر اور میتھین گیس علیدہ کی جاتی ہیں اس کے بعد تیل نکالا جاتا ہے اس سے کریوڈ آئل یعنی خام تیل کہتے ہیں جس سے مختلف قسم کے آئلز علیدہ کیا جاتے ہیں جیسے کہ ہائی اوکٹین فیول پیٹرول ڈیزل اور ایوییشن فیول وغیرہ دوستو ان سب کو ان کی کاربن کمپوزیشن کی بنا پر علیدہ کیا جاتا ہے لیکن کیسے علیدہ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں پھر کسی ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے جب آئل نکلتا ہے تو شروع شروع میں پریشر کی وجہ سے خود ہی باہر آتا رہتا ہے جسے پرائمری آئل ریکووری کہتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ جب پریشر کم ہو جاتا ہے تو اسے پمپس کے ذریعے کھینچ کر باہر لانا پڑتا ہے اسے سیکنڈری آئل ریکووری کہا جاتا ہے اور جب پمپس سے بھی تیل باہر نہیں آتا تو ٹرٹری آئل ریکووری یا انہینسٹ آئل ریکووری استعمال کی جاتی ہے جس میں نائٹروجن گیس کو آئل کے کونے میں انجیکٹ کیا جاتا ہے یہ گیس نیچے جا کر اتنا پریشر جنریٹ کرتی ہے کہ آئل اوپر آ جاتا ہے دوستو بلفرز کسی آئل کے کونے سے اتنا تیل نکال لیا جاتا ہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں بچتا تو پھر اسے دوبارہ سے بند کر دیتے ہیں اور کسی اور جگہ قسمت آزمائی کی جاتی ہے اس طریقے سے دوستو پہلے مرے ہوئے جانداروں سے ہمیں انرجی کے تین سورسز ملتے ہیں جنہیں انسان باہر نکال کر استعمال کرتے ہیں یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو ویڈیو کسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے موسیقی موسیقی موسیقی